دوستو آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام دھرم کا سب سے پاک اور پبتر شہر مکہ ہے جہاں ہر مسلمان اپنی لائف میں ایک بار ضرور جانا چاہتا ہے پر یہ جگہ ہمیشہ سے ایسی نہیں ہوا کرتی تھی کچھ سالوں پہلے یہ جگہ بلکل خالی اور سنسان ہوا کرتی تھی جہاں شاید ہی کوئی جانا چاہتا ہو آج کی تصویریں دیکھ کے یہ انمان لگانا کافی مشکل ہے کہ کچھ ٹائم پہلے مکہ کیسا ہوا کرتا تھا آج ہم جانیں گے کیسے بنا ہے مکہ اس کے بننے کے پیچھے کا کیا ہے اتحاس ہر دھرم میں اس کے تیرتستان کا بہت مہتو ہوتا ہے اس اسطحل میں لوگوں کی آستھا جڑی ہوتی ہے جیسے ہندو دھرمے چار دھام کی آترہ کا اپنا مہتو ہوتا ہے یہ آترہ کافی پویتر مانی جاتی ہے اسی طرح مسلم لوگ حج کرنے کے لیے مکہ اور مدینہ چاہتے ہیں اسلام میں سعودی عرب کے دو شہروں مکہ اور مدینہ کو کافی پویترستل بتایا گیا ہے ہر مسلمان کی چاہت ہوتی ہے کہ وہ اپنے جیون میں ایک بار ان دونوں جگہوں میں ضرور چاہے اور مکہ میں جا کر کعوے کا تواف یعنی پرکرمہ کر کے اپنے گناہوں کی معافی ضرور مانگے اسلام میں کعوے کی کیا ویلیو ہے یہ تو اسی بات سے پتہ لگتا ہے کہ دنیا بھر میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ کعوے کی دشا میں ہی نماز کو ادا کرتے ہیں چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ ہو کعوے کیوپ سائز کی امارت ہے کعوے گریفائٹ پتھر سے بنا ہوا ہے اس کی لمبائی چالیس فیٹ اور چوڑائی تیتیس فیٹ ہے اس میں کوئی بھی کھڑکی نہیں ہے بس ایک دروازہ ہے اس میں پور دشا میں لگ بک پانچ فیٹ کی امچائی پر ایک کالا پتھر لگا ہوا ہے کعوے کی سات بار تواف کرنے کے بعد سب ہی مسلم یاتریس کو چونتے ہیں یہ پتھر ان کے لیے کافی اہم ہے اس کے چاروں اور بنی امارتوں کو مسجد الحرم کہا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں اس کے تحاس کی اس کے نرمان کو لے کر لوگوں میں کافی متبید ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ کعوے کا نرمان فرشتوں نے آ کر کر آئے ساتھی لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ آج بھی لگ بک ستر ہزار فرشتے یہاں کعوے کی تواف یعنی پرکرمہ کرنے آتے ہیں اور نماز بھی ادا کرتے ہیں عرب دیشوں کے مطابق مکہ میں کعوے کو لے کر ایک اور کہانی بھی چرچت ہے کہا جاتا ہے جب مسلم کے بھکوان یعنی اللہ نے پہلے دو انسان آدم اور حوہ یعنی پہلی محلہ اور مرد کو بنایا تو ان سے ناراض ہو کر اللہ نے ان کو دھرتی پر بھیج دیا جس کے بعد یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے کئی سالوں تک دھوننے کے بعد یہ دونوں جہاں ملے وہ جگہ مکہ تھی یہیں آدم نے حوہ کی ملنے کی خوشی میں خدا کو سجدہ کر شکریادہ کیا تھا جس کے بعد اسی جگہ میں بعد میں کعوہ کا نرمانٹ کیا گیا اس کے ساتھ ہی ایک اور کہانی بھی لوگوں کے بیچ موجود ہے جس کے بعد یہ نشٹ ہو گیا پھر حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر اس جگہ کا نرمانٹ کیا تھا اسلام دھرم کے گرند قرآن کے مطابق یہ پیغمبر تھے اپنے نرمانٹ کے سمائی یہ بینہ چھت والی ایک ریکٹنگل ٹائپ کی عمارت تھی کیونکہ یہ دونوں کہانی نبی سے پہلے کے وقت کی بات ہے اتحاسکار کعوہ کو دھارمے کے ساتھ ساتھ ایک ویعاپارک شیطر بنانے کا پورا شریع کسیح کو دیتے ہیں یہ قریش گھرانے سے تعلق رکھتا تھا کسیح نے اپنے آپ کو راجہ گھوشت کرنے کے ساتھ کعوہ کی چابی اپنے ہاتھ میں رکھی اور جر جر ہو چکے کعوہ کو پھر سے بن بایا دور درہ شیطروں میں بسے اپنے قریش رشتداروں کو مکہ میں لاکر بسایا تیر تھیاتریوں سے مکہ میں پرویشتے پہلے کر وصولنے کا پرافدان تھا زمزم کے پانی پر اپنا پروت رکھا کر چکانے کے بعد تیر تھیاتریوں کے کھانے اور پینے کی ذمہ داری کسیح کے پرشاسن کی ہی ہوتی تھی اس کے علاوہ مسلم مانتاؤں کے حساب سے محمد صاحب نے 620 عیسوی کو مکہ سے یاتریوں کے لیے یاترہ شروع کی آج یہی جگہ مدینہ کے نام سے جانی جاتی ہے 628 سے 630 عیسوی میں جب محمد صاحب واپس آئے تو اس جگہ کو عبادت گہا کے روپ میں استعمال کیا جانے لگا کعوے میں لگے پتھر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پتھر اس دنیا کا نہیں بلکہ اس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے یہ اسلام دھر میں ایک مہتپونٹ فرشتے کے روپ میں جانے جاتے ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب اس پتھر کو یہاں لگایا گیا تھا تو یہ سفید رنگ کا تھا پر دنیا میں بڑھتے پاپ کے ساتھ اس کا رنگ کالا ہوتا چلا گیا محمد صاحب نے اپنی موت سے پہلے 632 عیسوی میں آخری بار حج یاترہ کی تھی مکہ ہی وہ شہر ہے جہاں سے اسلام کی شروعات ہوئی تھی اللہ نے محمد صاحب کو پیغام دیا جس کے بعد سے پوری دنیا میں اسلام کا پرچار پرسار شروع ہو گیا دیرے دیرے مکہ کے آس پاس شہر بسنے لگے اور وہاں کی آبادی بڑھنے لگی سمائے کے ساتھ کعبہ کا سروع بدلنے لگا بیٹتے ہوئے سالوں کے ساتھ یہاں یاتریوں کی سنگیہ بڑھتی رہی اور اسی حساب سے یہاں کے آس پاس میں ڈیولپمنٹ ہوتا چلا گیا خلیفہ عثمان نے 644 عیسوی سے 656 عیسوی تک کعبہ کے آس پاس میں عمارتوں کا نرمانٹ کیا مکہ میں قبضہ کرنے کے لیے بنے کعبہ ڈھانچے کو آگ لگا دی گئی جس کے بعد یہ پوری طرح سے نشٹ ہو گیا اس کے بعد اس کو حضرت ابراہیم کی ڈیزائن کے حساب سے پھر سے بنایا گیا اور اس کے چاروں اور مسجد کا نرمانٹ بھی کیا گیا کعبہ کے آس پاس بنی مسجد کا کئی بار نرمانٹ کیا گیا کیونکہ یہ ایک سال پہلے آئی بار کے چلتے یہ پوری طرح سے برباد ہو گیا تھا یہ دنیا کی سب سے بڑی مسجدوں میں سے ایک ہے اس کے بعد بھی سال 1950 میں بڑھتے تیرتیاتریوں کے چلتے اس کے سٹرکچر میں بڑے بدلاؤ کیے گئے آج یہ مسجد چالیس اکر سے بھی زیادہ زمین میں پھیلی ہوئی ہے اگر آج کعبہ کے سٹرکچر کی بات کریں تو یہ پہلے سے کافی زیادہ بدل چکا ہے یہ کیوبکل شیپ کی امارت ہے اس کا دروازہ جو پہلے کسی لکڑی کا بنا تھا اس کو سال 1912 میں سونے کے دروازہ لگا کر بدل دیا گیا کعبہ میں ڈھکنے والا کپڑا پہلے مصر سے مگایا جاتا تھا پر اب اس کو سعودی عرب میں ہی تیار کیا جاتا ہے مسجد الحرم بھی پہلے کی تلنا میں کافی اچھا بن چکا ہے اس میں یاتریوں کی ہر سویدہ کا خیال رکھا جاتا ہے یہاں ہر سال لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا سے مسلم حج یاترہ کرنے آتے ہیں اتنے لوگوں کا انتظام کرنا کوئی آسان کام نہیں اس لئے پورے سال یہاں کی آبادی کا ایک بڑا حصہ حج کے انتظام میں لگا رہتا ہے یہاں چاہے یاتری کے کھانے کا انتظام ہو یا وہاں ہونے والی قربانی کا کام ہو یہاں سب کچھ پوری طرح سے سسٹیمیٹک طریقے سے ہوتا ہے چلی اب جان لیتے ہیں کہ حج کیسے ہوتا ہے اس کے یاتری سب سے پہلے سفید کپڑا یعنی احرام بانتے ہیں یہ کپڑا کفن کے سمان ہوتا ہے اس میں کسی بھی پرکار کی کوئی سلائی نہیں ہوتی اور ساتھ ہی کسی بھی پرکار کی کوئی گندگی بھی نہیں لگی ہوتی پھر فلائٹ سے لے کر یاترہ تک سبھی یاتری حج میں پڑی جانے والی دعائیں پڑھتے جاتے ہیں مکہ پہنچنے کے بعد کعبہ کے چار اور چکر لگاتے ہیں یعنی کی تواف کرتے ہیں یعنی کی اس کی پرکرمہ کی جاتی ہے پھر عرفات کے میدان میں شیطان کو کنکڑ مارا جاتا ہے پھر قربانی کے فرض کو پورا کرنے کے لیے بال کٹوا دیے جاتے ہیں اس طرح مکہ اور مدینہ کی یاترہ کو پوری کر انسان حج کے فرض کو پورا کر دیتا ہے دنیا بھر کے مسلم جیون میں ایک بار حج کی یاترہ کو ضرور کرنا چاہتے ہیں ساتھ ہی یہ بھی مانتا ہے کہ جو انسان کعبہ میں پورے من سے منت کو مانتا ہے وہ ضرور پوری ہوتی ہے سعودی عرب اور کعبہ کا پوری دنیا میں الگ ہی بہت تو ہے یہاں کسی بھی غیر مسلم کو پرویش نہیں دیا جاتا ہے آپ کو کعبہ کا اتیاز جان کر کیسا لگا یہ ہمیں کمنٹ کر کے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں